مفتی اسماعیل خاصمی مفتی اسماعیل خاصمی ایک مشہور سیاسی شخصیت ہے جن کا تعلق مہاراشتر سے ہے ان کا سیاسی سفر کئی پہلووں پر مشتمل ہے جس میں ان کی ساماجی خدمات، بذہبی قیادت اور سیاسی سرگرمیاں شامل ہیں مفتی اسماعیل خاصمی کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے آپ اے آئی ایم آئی ایم سے مالگاؤں سینٹرل کے ایم ایل اے ہیں جس طرح مالگاؤں سینٹرل اسیم بلی کونسٹیونسی میں مفتی اسماعیل خاصمی پر آوام کا اعتماد ہے ایسا بھروسہ بہت کم لیڈرز کے حق میں آتا ہے مفتی اسماعیل خاصمی ڈاؤن ٹو اعت لیڈر ہیں آپ ہمیشہ آوام کے درمیان رہ کر آوام کا کام کرتے ہیں مفتی اسماعیل خاصمی کی پیدائش مہاراشتر کے ایک مذہبی خاندان میں ہوئی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے سے حاصل کی اور پھر اعلی تعلیم کے لیے مختلف اداروں میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا ان کی دینی تعلیم نے انہیں مذہبی رہنمائی کے شعبے میں ممتاز کیا آپ نے اے آئی ایم آئیم کے بنے تعلیم مالگاؤں سینٹرل اسیمبلی کونسٹوینسی میں جو قدمات انجام دیں ہیں وہ ناقابل فروش ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی مالگاؤں سینٹرل پر مفتی اسماعیل خاصمی کی ہی پکڑ مضبوط ہے مفتی اسماعیل خاصمی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک ایسے وقت کیا جب مالگاؤں میں قاندانی سیاست زور پکڑ رہی تھی مالگاؤں کے مظلوم اور بھولے بھالے شریف لوگوں کو اور ان کے ہواری مواری درہ دھمکا رہے تھے ناجائز قبضے، زمین چھین لینا، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانا اور غلط راستے پر ڈالنا عام ہوتا جا رہا تھا اور یہ سب مالگاؤں کا ایک قاس سیاسی گھرانہ کر رہا تھا ایسے سنگین وقت میں مفتی اسماعیل نے اپنی حکمت عملی سے گندی سیاست کا خاتمہ کرتے ہوئے اصلاح سیاست کی بنیاد رکھی انہوں نے مسلمان کمیونٹی کی سیاسی آواز بننے کی کوشش کی مختلف انتخابی کیمپینز میں حصہ لیا ان کی سیاسی سرگرمیوں کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کرنا اور انہیں ملکی سیاست میں مؤثر کردار ادا کرنے کی ترغیب دینا ہے مفتی اسماعیل نے اپنی زندگی کا آغاز ساماجی خدمات سے کیا انہوں نے کئی خیراتی اداروں کی بنیاد رکھی اور تعلیم اور صحت کے شعبے میں کام کیا ان کا مقصد کمزور طپخوں کی مدد کرنا اور معاشی انصاف کو فروغ دینا ہے مفتی اسماعیل نے کئی اہم انتقابی کامیابیاں حاصل کی اور اے آئی ایم آئی ایم کے بنیر تعلیم مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا ان کی قیادت میں اے آئی ایم آئی ایم نے مسلمان نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنے کی ترغیب دی جس کے نتیجے میں نئی نسل کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوا ہے مفتی اسماعیل قاسمی کا سیاسی سفر ان کی محنت، لگن اور مذہبی رہنمائی کی مثال ہے ان کی کوششوں نے مہاراشترہ میں مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو مضبوط کیا اور انہیں ملکی ترقی کے عمل میں شامل کرنے میں مدد فراہم کی مفتی اسماعیل قاسمی کی اس بے مثال خدمات کو جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بار بھی ان کو مالگاؤں سینٹرل سے بھاری سنکھیا میں کامیاب کیا جائے تاکہ وہ آوام کی دھرمیان رہ کر آوام کا کام مزید بڑے پیمانی پر کر سکیں موسیقی